موسیقی ہم اپنے صبح کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کی اس چوکھٹ سے اور اس در سے اور صبح کا آغاز ہو چکا ہے بہت بسورت آغاز الحمدللہ حاجیوں کی آمد شروع ہو چکی ہے مدینہ منورہ میں اور اس وقت مکہ مکرمہ میں ماشاءاللہ کا تھوڑا زہمہ نہیں ہے نیرش نہیں ہے تو الحمدللہ آج ہم آئیت باب توبہ پر اور رتالہ کی اس چوکھٹ پر اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہوئے مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو عبادت کی ہے ہماری عبادت کو اپنی بارگاہِ الٰہی میں قبول فرما کر ہماری تمام جائز دعاوں کو قبول فرما اور صحت و تندستی والی زندگی عطا فرما اور دونوں جہانوں کی نمت عطا فرما آمین سم آمین اور جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اس کی بھی اللہ تمام جائز دعاوں کو پورا فرما اللہ سے ہم یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ چوکھٹ ایسی ہے اس سے آگے کوئی در نہیں یہ خالی واحد ایسا در ہے جہاں سے کسی کو سائل کو کسی سائل کو خالی نہیں لٹایا جاتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ سائل کو جھڑکی نہ دو سوالی کو جھڑکی نہ دو تو اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کے در کے سوالی ہیں اور ہم آپ سے ہی مانتے ہیں سوچا تھوڑے سے کلک بنالو ویڈیو بنانے کا موت تو نہیں تھا لیکن اتنا اچھا نظارہ تھا تو سوچا اپنے ویورز کے ساتھ بشیئر کرتے ہیں کیونکہ دعا مانگ رہے تھے یہ موقع بہت کم ملتا ہے اب بیہا جی کافی تعداد میں مکہ مکرمہ کرنے لگیں گے تو رش بہت زیادہ ہو جائے گا اور ہم لوگوں کا جو یہاں پر رہنے والے ہیں مکہ مکرمہ کے مقیم ان کا جانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اور جون میں ہمیں پھر اجازت نہیں ہوتی مکہ مکرمہ میں اتنا جانے کی تو اسی لئے آپ لوگوں کے لئے یعنی دیورنگ ہز کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں تو اسی لئے آپ کے لئے دیکھیں بابت اور توبہ کا دروازہ ہے جو کہ ہم یہاں پر کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے تھے ملتظم کے پاس اور بابت توبہ کے درکیان اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کا اور تمام دعاوں کو قبول و منجور فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی دکھا رہے تھے جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اللہ تعالی اپنے اور اپنے حبیب کے درکی بار بار قبولیت والی حضی نصیب فرما سب کو اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اور اللہ تعالی جو آپ کا اور آپ کے حبیب کے درکا دیدار کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اپنے در پہ لا اور جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اللہ ان کی تمام دلی مرادوں کو پوری فرما آمین یا الہی آمین اور اللہ تعالی ہم نے جو عبادت کی اور ہم نے جو دعائیں کی ان پر بھی لبیک کہہ دیجئے ہم اپنی دعاؤں کو منوا رہے تھے اللہ کے پاس کڑے ہو کر اللہ کے اس دروازے پر اس چوکھٹ پر اس چوکھٹ کے علاوہ کوئی اور ہمارے سہارا نہیں ہیں اللہ تعالی سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا ہم تو آپ کے درکے سوالی ہیں اپنے سوالی کو جھڑکی نہ دیجئے آمین اللہ ہی آمین اور یہ باب توبہ کیا تعلہ ہے جو آپ کو دکھا رہی تھی اور بہت قریب سے یہ منظر ہم نے کیپچر کیا آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ہم مکہ لائف چینل سے تو مکہ لائف چینل کو کر لیجئے سبسکرائب تاکہ نئے نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیجئے تاکہ جو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ سامنے شور ہو جائیں کہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے تو یہ ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں آج اور الحمدللہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن آج اتنا رش نہیں تھا کیونکہ آج ہی جو ہیں زیادہ تر مدینہ منبرہ میں ابھی اُدھ رہے ہیں اور جب وہ مدینہ منبرہ کی نمازیں پوری کر لیں گے تو مکہ مکرمہ کا روب کریں گے تو اسی دوران ہم لوگ اپنی عبادت کر لیتے ہیں حجرِ عزبت کا بوسہ لے لیتے ہیں اور ملتظم پہ دعا مانگ لیتے ہیں اور جیسے کہ بابہ توبہ کے پاس کھڑی ہوئی میں یہاں پر دعا مانگ رہی تھی اور خانہ کعبہ یعنی غلافِ کعبہ کو پکڑ کر ہم دعا مانگ لیتے ہیں تو الحمدللہ یہ وہ خوبصورت نظاریں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے اور ساتھ ساتھ لائک سبسکرائب بھی کرتے رہیے اور میسیج بھی کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہوبکہ آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی اور جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے در کی بار بار قبولیت والی حضرین نصیب فرمائے آمین یا الہی آمین ساتھ ساتھ پیڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بنا رہی تھی تھوڑے سی کلپ بنا پائی تاکہ اپنی عبادت کو پورا کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو ہم بھی منا لیں اور اللہ تعالیٰ کی آگے گرگڑا کر اس کو منائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں پر لبیک کہہ دے تو تھوڑے تھوڑے سی کلپ آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کیے تھے ہوبکہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے اور الحمدللہ ہم چھے بجے ساڑھے چھے بجے یعنی ساڑھے پانچ چھے بجے یہاں پر پہنچ گئے تھے اور الحمدللہ ہم نے موادت کمپیٹ کی اور چھوٹے سے یہ کلپ آپ لوگوں کے لیے بنایا اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئے یہ ویڈیو تو ہیش مکہ لائیف ڈبل 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 ڈکس کو کر لیجیے سبسکرائب اور ساتھ ساتھ کر لیجیے گا بیل آئیکن پر کلک تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حجاج اکرام مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ تشریف لا چکے ہیں لیکن مکہ مکرمہ میں ابھی اتنی بڑی دادات نہیں ہے تو الحمدللہ مکہ مکرمہ میں ابھی بلحال اتنا رش نہیں تھا تو الحمدللہ ہم باب توبہ پر بھی گئے اور ہم ملتزم پر بھی کھڑے ہوئے اور ہم نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی دعائیں مانگی تو حج جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لئے کہا کیونکہ ماشاءاللہ دوارہ کا حقمان آپ لوگ میسیج کرتے ہیں تو ایک ایک کا نام لینا مشکل ہو جاتا ہے تو بس ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لئے کہا ان کی تمام جائز دعاؤں کو اپنے بارگاہِ الٰہی میں قبول و منظور فرما لیجئے اور قبول و منظور فرما لیجئے ہیں تو اللہ ان پر لب بیک کہہ دیجئے اور جو عبادت ہم نے کی اللہ تعالیٰ اس عبادت پر بھی لب بیک کہہ دیجئے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو دونوں جہانوں کی یعنی ہم نے دونوں جہانوں کی دعائیں مانگی اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی کشیاں نعمتوں اور رحمتوں سے نواز ہم سب کو جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اور اللہ جو عبادت اور جو دعائیں میں نے مانگی اللہ ان پر لب بیک فرما دیجئے تو یہاں پر یہ صبح کا خوبصورت ترین صبح کا آغاز تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے ہم مکہ لائف چینل سے تو مکہ لائف چینل پر بہت ساری بہت خوبصورت خوبصورت زیارتیں اور ویڈیو مکہ مکرمہ کی اور مدینہ المنورہ کی شیئر ہم نے کر دی ہیں کسی کو بھی زیارتیں دیکھنی ہیں اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے پیدائش دیکھنا ہے اور ابو جہل کا گھر دیکھنا ہے یا مدینہ منورہ کی زیارتیں دیکھنی ہیں تو آپ یہی چینل احیش مکہ لائف ڈبل زیرو نائن ڈبل سیس کو کر سکتے ہیں سبسکرائب اور سبسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن پر ضرور پلک کر لیجئے گا تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیو ہے ایسی بہت ساری بہت خوبصورت خوبصورت بھی حج پر میں آپ کے لئے لکھر آنے والی ہوں زیارتوں کی اور خوبصورت خوبصورت بلوگ بنانے والی ہوں تو اگر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور پلک کر لیجئے گا آل پر کلک کریں گے تو آپ کو جو جو میری ویڈیو اپلوڈ یہاں سے ہوں گی تو آپ لوگوں کو وہ نوٹیفیٹیشن مل جائیں گے کہ میں نے مکہ مکرمہ سے یہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کر دی ہیں مکہ مکرمہ کے علاوہ ہم مدینہ تل منورہ کی بھی ویڈیوز بناتے ہیں جب ہم جاتے ہیں ویکیشنز پر تو وہ بھی ہم اس چینل کے تھرو آپ لوگوں کے لئے شیئر کرتے ہیں یہ وہ زیارتیں ہیں وہ مفتت زیارتیں ہیں جو نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے در پر اور اپنے حبیب کے در پر لے کر آئے ہم دعا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اسی طرح دکھاتے ہیں کہ یہ آج کا خوبصورت ترین منظر صبح صویرے کا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ابھی چھے بجے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دھوپ نکلائی ہے اور بہت بہت خوبصورت اور اچھا موسم ابھی فلال ہو رہا ہے اور ہمیں عبادت کر رہے تھے اور آپ لوگوں کے لئے بنا رہے تھے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں ہونے والی عبر رحمت یعنی بارش جو برس رہی تھی اس کی بہت خوبصورت خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اسی چینل پر شیئر کیا اور جس کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پرشتے کیسے مکہ مکرمہ میں اترتے ہیں تو آپ ضرور ویڈیو جا کے دیکھئے گا اور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا خانہ کھابہ کے یہ خوبصورت مناظر ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہیش مکہ لائیو ڈبل زیرو نائن ڈبل سکس سے تو اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے چینل تو بار بار آپ لوگوں سے یہ ایزارش ہے آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں مکہ مکرمہ کی مدینہ تنمون برا کی زیارتیں تو آپ مکہ لائف چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ہیش مکہ لائف دبل زیرو نین ڈیبل سکس کو اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو کوئی مل سکے تو یہ دیکھیں اب یہ ہم آپ کو ساتھ شیئر کر رہے ہیں بیت اللہ کا اینی خالنہ کا غلاف کعبہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ غلاف کعبہ پر جو گراس اوپر ہوتے ہیں وہ کس طرح سے بیٹھے ہوں ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر چرند اور پرندر اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کر رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہم بھی درپر عبادت ہی کرنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو منہنے آئے ہیں اسے ہم دعا کرتے ہیں ہماری تمام جائز دعاوں کو قبول و منظور فرما لیجئے اور قبول و منظور فرما لیجئے ہم ہیں تو ان پر لب بیک کہتی جائے تو بہت خوبصورت خوبصورت مناظری صبح صبح کا ٹائم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ اور ابھی حاجی جو ہے حجاج جو ہے وہ حجاج اکرام زیادہ تر مدینہ تر منورہ کا روح کر رہے ہیں تو اتنا راشعہ بھی مقام کرموں میں نہیں ہیں اور ہم نے یہاں پر ابھی ماشاءاللہ تبارک الرحمن الحمدللہ اللہ ہم سے یہ نعمتیں کبھی بھی نہ چھینیں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں آپ ان پر شکر ادا کریں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی تمام دعاوں کو جائز دعاوں کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ دونوں جہانوں کی دعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے آمین سم آمین الحمدللہ الحمدللہ مارا دواب تو جو دعا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور ہم آپ کو دکھا رہے تھے ماشاءاللہ جب ہم خانے کب ہم نے قدم رکھاتا تو اتنا زیادہ رش نہیں تھا لیکن ماشاءاللہ ترور ترورے وقفے سے الحمدللہ ظاہرین آتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ تبارہ کر رحمان رونک پڑتی رہتی ہے اور اب تو ماشاءاللہ حجاج کا جو حاجی ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہاں پر کافی تعداد میں حجاج آ جاتے ہیں مدینہ تل منورہ سے اور حج ادا کرنے کے لئے پریزہ حج ادا کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کو بار بار اپنے اور اپنے حبیب کی طرق قبولیت والی حضی نصیب فرمائے اور حج کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سمامین ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو والدین اس دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرمائیے اور جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو صحت اور تندستی والی لمبی زندگی ادا فرمائیے اور اللہ تعالیٰ میری ماں کو بھی صحت اور تندستی والی لمبی زندگی ادا فرمائیے گا اور ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھئے گا آمین سمامین اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی والدین جو حیات ہیں ان کو صحت اور تندستی والی لمبی زندگی دیجئے اور ان کا سایہ ان کے بچوں پر ہمیشہ رکھئے ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں اور جب یہ دعا کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سن رہا ہے اور ہم ترقی کر رہے ہیں پھیل پھول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے والدین کے لئے دعا کیا کریں اور یہ دیکھیں یہ محرم خانہ کعبہ کے بلکل سامنے زمزم اس طرح سے لگایا گیا ہے اور ہمیں یہاں پر زمزم پینے کے لئے آئے تھے اور عمرہ ظاہرین یہاں پر دیکھیں زمزم پی رہے ہیں زمزم کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے یہاں پر گرم بھی زمزم ہوتا ہے یعنی نارمل پانی بھی ہوتا ہے تھنڈا پانی بھی ہوتا ہے جیسے کہ اس پر منچہ نے نارٹ کولڈ اور کولڈ اسی طرح آپ کو جو پانی پینا ہے آپ یہاں سے زمزم کا وہ پی سکتے ہیں اور ہم بھی یہاں سے پی رہے تھے زمزم اور دعا کر رہے تھے اللہ مینی اسعدو کا علمن نافیان ورسپن بھاسیان وشفان من کل دعا آمین سو مامین اور یہ خوبصورت مناظر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم مکہ لائف چینل سے تو ہیز مکہ لائف 00966 کو کر لیجئے سبسکرائب تاکہ جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ میک شور کیجئے گا کلک کر لیجئے گا کیونکہ ایسی بہت ساری ویڈیو جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چینل پر تو آپ جب بیل آئیکن پہ کلک کر لیتے ہیں اور نوٹیفکیشن آل کر لیتے ہیں تو تمام ویڈیو جو ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو آسانے سے مل سکتی ہیں اور مل جائیں گی تو جس کو پسند آئے ضرور میسج کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو آج کے خوبصورت ترین مناظر صبح صبح کے ہم آپ کے ساتھ دکھا رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں مکہ لائف چینل سے مکہ مکرمہ کی بہت ساری زیارتیں ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں خواہش بند ہیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرق دیدار کرنے کے لئے ہیں تو ضرور دیکھئے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول و منظور فرمایا اور اللہ تعالیٰ جو دعائیں ہم نے مانگیز پر لبیک کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو بہنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بلند فرما ان کو اپنے گھر کا کر دے اور ان کے ماباپ کو ان کے فرض سے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ میرے بہنوں کو بھی نصیب کو بلند والا فرما آمین اللہم آمین تو بس اپنے ویلوگ کو یہیں پری کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کل مکہ مکرم آ جائیں گے تو نئی ویڈیو اور نئے ویلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ہیش مکہ رائیو 00966 تو ایسی ویڈیو آپ کو اگر روز ڈیلی بیسیز پہ دیکھنی ہے اور نئی نئی ویڈیو دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو کر لیجئے ایش مکہ لائیو 00966 کو سبسکرائب تاکہ اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے بیل آئیکن پہ کلک کرنے کا آپ چاہے ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو بیل آئیکن پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو ہماری تمام ویڈیو آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں بس تھوڑی ہی دل میں ہم اپنا ویڈیو کرنے لگے ہیں اور ہم دعا کریں گے کہلت اللہ جو عبادت اور دعا ہے ہم نے مانگی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائی اور ان پر لپیک کہہ دیجئے اور اللہ جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے ان سب کی تمام جائز دعاوں کو اپنے رحمت سے قبول و منجور فرمائی اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نارینہ کی دولت سے نواز آمین سمممین اور اللہ تعالی جو مفلس ہیں ان کے مفلسی کے دور فرمائی اور جو بیمار ہیں اللہ تعالی ہم کی صحیحت و فندرسی والی زندگی عطا فرمائی اور ہماری بھی تمام جائز دعائیں اور عبادتیں اللہ تعالی قبول فرمائی ہمارے والدین کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائی آمین سمممین اپنا بہت خیال رکھئے گا کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ مقام مکرمہ سے آپ کے لئے حاضر ہوں گے اللہ حافظ